اسلام علیکم فیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سائمہ خان شامل کریں گے ہیڈ لائن جب تک لاشے نہیں دفنائیں گے کوئٹا نہیں آؤں گا وزیر آزم عمران خان کی ہر دھرمی برقرار عمران خان نے شہدائے کوئٹا کے لوہہقین کو بلیک میلر قرار دے دیا عمران خان نے کہا کسی بھی ملک کے وزیر آزم کو ایسے بلیک میلر نہیں کیا جاتا سب شرائط منظور ہیں لیکن یہ شرط منظور نہیں پہلے تطفیم کرے پھر کوئٹا آؤں گا عمران خان کی ہر دھرمی برقرار سانہ امچ کے خلاف کوئٹا مغربی بائی پاس پر ہزارہ برادری کا احتجاجی دھرنا چھٹے روز بھی جاری لوہہقین میتوں کے ساتھ شدید سردی میں بیٹھے ہیں لوہہقین کو تاحال وزیر آزم عمران خان کے آنے کا انتظار مختلف شہروں میں مجلس وحدت المسلمین کے دھرنے کراچی میں 26 مقامات پر احتجاج سڑکے بن حمزہ شہباز کا ٹرائل کب مکمل ہوگا سپریم کورٹ نے احتساب عدالت سے ریپورٹ مانگ لی جسٹس مشیر عالم نے ریمارکز دیے کہ کیس میں شرمناک حقائق سامنے آئے ہیں ملزم کو ٹرائل مکمل ہونے تر جیل میں رکھنا مناسب نہیں اسلام آباد میں نوجوان اسامہ ستی کا قتل ملوث پانس سی ٹی ڈی اہلکاروں کو ملازمت سے نکال دیا گیا نوٹیفیکیشن جاری مس کنڈیکٹ اور قصور وار ثابت ہونے پر فارغ کیا گیا قتل کے خلاف والد رشتہ دار اور سیویل سوسائٹی کا احتجاج لاہور کے علاقے کہانہ میں آٹھ سال کے بچے کو سگے بھائی نے ہی قتل کیا سر میں بوتل اور ایٹ ماری ملزم نے احتراف پر جرم کر لیا ابتدائی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں بچے سے زیادتی کی بھی تصدیق شیخو پورا میں دورانے ڈکے تھی لڑکی سے اجتماعی زیادتی کا کیس تین ملزمان گرفتار تینوں سگے بھائی ہیں ڈی اے نے ریپورٹ میچ کر گئی متاثرہ لڑکی نے بھی شناخت کر لیا پہلے حملے پر اکسایا پھر دنیا بھر سے لانتان کے بعد ٹرامپ نے امریکی پارلیمنٹ پر حملے کی مضمت کر دی شرپسندوں سے لا تعلقی کا بھی اعلان کیا کہا بیس جنوری کو اقتدار کی منتقلی پر توجہ مرکوز ہے جو بائیڈن نے ٹرامپ کے حامی حملہ آورو کو مقامی دہشتگرد قرار دے دیا کرونا وائرس کے وار جاری 24 گھنٹوں میں مزید 48 افراد جانتے گئے 2435 نئے کیسز ریپورٹ ایکٹیف کیسز کی تعداد 33124 ہو گئی کرونا وابا شروع ہونے سے اب تک کے ریکارڈ کیسز اور امبات امریکہ میں ریپورٹ 274 ہزار سے زائد نئے مریض سامنے آئے 4134 جانے گئیں کیلیفورنیا، ٹیکساس، فلوریڈا، نیو یورک میں بھی صورتحال بطری آسٹیلیا میں ویکسینیشن فیوری سے شروع ہوگی جاپان نے کیسز میں اضافہ توکیو میں امرجنسی لگا دی گئی پھر دوس آشک آمان لاہور کی سہولت بازار گئی تو خریداری کرتے ہوئے چٹکولے چھوڑتی رہی سبزیوں، پھنوں اور مشلیوں سے نواز شریف اور فیملی کا تعلق بتاتی رہی اور جنوبی ایفریقہ کی کرکیٹ ٹیم روامہ پاکستان آئے گی ٹیم کو اسکیٹ گیسٹ کا درجہ دے دیا گیا وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ سیکیورٹی اور دیگر معاملات کے لیے خصوصی اردامات کریں گے ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اس کے ساتھ انیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فیز ٹی وی